بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے الف لام مین الف لام مین یہ قروف مقطعات ہیں ان کو کہتے ہیں ان کے معانی جو ہیں ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ذالکالکتابو یہ کتاب لا ریب فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے حدلل مددقین یہ ادایت ہے مددقین کے لئے تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے الذین یؤمنون بالغیبی وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر و یقینون الصلاة نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْبِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی زکاة دینے ہیں صدقات دینے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عِلَيْفَ بُوْلُوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى خُدَمْ مِعْضَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں وہ اُلَائِكَ وَمَنْ مُبِّحُونَ اور یہی کامیاب لوگ ہیں یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سکسسفل لوگوں کی کریکٹریسٹکس اور کالٹیز بتائیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں یعنی اس صورت البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلے اہلِ ایمان کا ان کی کالٹیز بیان کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کی کالٹیز میجر کالٹیز کو بتائیں گے اور اس کے بعد اللہ منافقین کی دو گروہوں کے بارے میں بتائیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو اندرتہوں املمتن دلہوں یا نہ ان کو ڈرائیں لا یؤمنون وہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیوں ان پر اثر نہیں کرتا درانا ختم اللہ علیٰ قلوبہم کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی یعنی ان کو حق جو ہے وہ سنائی نہیں لیتا وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَابَتٌ ان کی آنکھوں میں پردہ ہے ان کو حق دکھائی بھی نہیں لیتا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا اب یہاں بھی اللہ تعالی منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآقِرِي اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُمْمِنِينَ لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے جھوٹے ہوتے ہیں اپنے کلیم کے بارے میں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُعُونَ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ سوائے اپنے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے وَمَا يَشْعُعُونَ اور اس بات کا شعور ہی نہیں ہولا یعنی they're deceiving themselves and they think that they're deceiving Allah and the believers فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے spiritual disease ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو مزید بڑھا دیتے ہیں ان کے نفاق کو مزید بڑھا دیتے ہیں وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردنات عذاب ہے وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ کی وجہ سے کیونکہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ کرو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہمیشہ جو لوگ کرپشن پھیلاتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر سے کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یقینا یہی وہ لوگ ہیں خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 一س فَّبَاتُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لے کے آؤ کیونکہ وہ سے تو قیلیم کرتے ہیں منافق ہے کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا ایمان لے کے آؤ کما آمنالناس وہ کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لے کے آئے ہیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں سب کچھ مشاور کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہی اصل بے وقوف لوگ ولیکن لا يعلمون لیکن اتنے بے وقوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بے وقوفی کر رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں یعنی اہل ایمان سے ملتے ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کہ ہم تمہاری طرح کے مومن ہیں مسلمان ہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ لیکن جب لیے اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے شیطانوں کے پاس یعنی کافروں کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے یعنی کوئی ان کا دین ایمان نہیں ہے اِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَحْزِينُونَ ہم تو مزاق کر رہے تھے ہم تو مومنوں کو کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے اللہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ مزاق کر رہے تھے اللہ ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو مزید بڑھا دیتے ہیں اور وہ اس میں بہتے ہیں بہتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا بَلَالَتَ یہ اتنے بدبخ لوگ ہیں اتنے بے وکوف لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق کو بیچ کر گمراہی خرید لی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا یہ جو ٹرانزیکشن یہ بزنس انہوں نے ڈیلنگ کی یہ تو بہت بے وکوف بے فائدہ تھی وَمَا قَعَنُوا مُمْتَدِينَ اور یہ ہدایت پانے والے نہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَعْرَ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی فَلَمَّا عَوَائَتْ مَحَوْلَهُ جب آس پاس اس کا روشن ہو گیا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ نے ان کی روشنی کو لے گئے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُوسِرُونَ اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا یہ دیکھتے ہی نہیں ہے یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندے نے روشنی جلائی ہے رستہ ان کو دکھانا چاہا ہے لیکن اللہ نے ان کی آنکھیں ہی لے لیں ان کو نظر ہی نہیں آیا کچھ اور وہ آگ کا وہ روشنی کو ان کو کوئی فائدہ ہی ہوا اور یہ بہکتے پھر دیں سُنُّن بُقْمُن عُمْيُن یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے ہدایت ہے لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سُنُّن بُقْمُن بحریں ہیں گنگیں ہیں عُمْيُن اندیں ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُون یہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹتے اوکسیب من السمائی ایک اور مثال اللہ کہتا ہے یہ ایک اور مثال لے لو اوکسیب من السمائی یہ جیسے بارش ہو آسمان سے تیہی ظلماتن اس میں اندینیں ہیں وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ اور گرج ہے یعنی اس میں کڑک ہے وَبَرْقٌ اور بجلی ہے اور کڑک ہے يَجْعَلُونَ أَصَابِعُهُمْ فِي آدھانِهِمْ یہ اپنے کانوں میں اُگلیاں دے دیتے ہیں مِنَ السَّوَاعِقِ کڑک کے ڈر سے حضر الموت موت کے ڈر سے کڑک کی وجہ سے کانوں میں اُگلیاں دیتے ہیں موت کے ڈر سے وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْقَاظِعِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ عَبْصَارَهُمْ قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اُچک لے كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ جب بھی وہ رشنی ہوتی ہے اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں وَإِذَا أَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَابُوْ اور جب وہ اندھیرہ کر دیتی ہے بجلی تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَوْصَارِهِمْ اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو ان کے سماعت کو وَأُصَارِهِمْ اور ان کے آنکھوں کو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت پر تکنے والے ہیں لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے دو طرح کی منافقین ہیں وہ منافقین ہیں جو مو سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل کافر ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کافر ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزاق کر رہے ہیں مومن کو یعنی وہ اپورچونسٹ ہیں جہاں پہ فائدہ ملا وہاں پہ ہو جاتے ہیں مومنوں کے پاس فائدہ ہوا باہر چلے جاتے ہیں کافروں کے پاس فائدہ ہوا باہر چلے جاتے ہیں دوسرے منافقین وہ ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے جیسے ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے اچھائیوں ہوتی ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن جب مشکلات آتی ہیں فریشانی آتی ہیں فوراں در کے بھاگ جاتے ہیں تو اللہ ان کی مثالیں دے رہے ہیں جیسے بجلی ہے آسمان سے روشنی آتی ہے یہ جب تک فائدہ ہوتا رہتا ہے یہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی اسلام کی مشکلات آتی ہیں فوراں بھاگ کمبر کی طرف سے رہا دیں یعنی ان کے ایمان کمزور ہیں یا ایوہن ناس عبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اللہ اپنا تعرف فرماتے ہیں جس نے زمین کو بنایا فراشا بجھونا تمہارے لئے والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے اللہ نے بانی کو برسایا فأخرج بہی من الثمرات رزقا لکم پھر اللہ نے اس سے کیا نکالا اس پانی سے تمہارے لئے پھلوں میں سے رزق نکالا فلا تجعلو للہ اندادا جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو جب یہ اللہ اکیلا کرنے والا ہے تو پھر ڈیزر بھی وہی کرتا ہے کہ تم اس کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وانتم تعلمون جانتے ہوئے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن مجید پر تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں کیا مسئلہ ہے اللہ کہتے ہیں فَأْتُو بِصُورَةٍ مِمِّثْلِي اس جیسی ایک صورت لے آؤ چیلنج اوپن چیلنج ہے وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی قرآن مجید واحد کلام ہے جس نے دنیا کو اوپن ٹیسٹ یعنی چیلنج دیئے فالسفیکیشن کا کہ اس کو فالسفائے کر کے دکھو وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور بلالو اللہ کے علاوہ گواہوں کو انکن تم صادقین اگر تم سچے دنیا کی ہر طاقت کو ہر گواہ کو کٹھا کر لاؤ کوشش کر کے دیکھ لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُو پس اگر تم یہ نہ کر سکو وَلَمْ تَفْعَلُو اور کبھی بھی نہیں کر سکوگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ بَالْحِجَارَةِ تو پھر اس آگ سے در جاؤ جس کا ایندن ہے جس کا فیول کیا ہے لوگ ہیں اور پتھر کون سے پتھر ایسے پتھر جو آگ کو مزید بڑھکاتے ہیں یا پھر یہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں عدت لِلکافرین وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے آگ کاتروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِدُ الصَّالِحَاتِ اور این نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش قبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک آمال کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ انْتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کریں گے اچھا میں چونکہ ٹائم کم ہے تو میں ورڈ بائی ورڈ ترجمانی کر رہا کیونکہ بہت ٹائم لگ جائے گا so I'm trying to make it as much relevant to the text and as easy to understand جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان کے پھلوں میں سے رزق کے طور پر تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا اور ان کو اس سے جیسے ملتا جلتا ملے گا یعنی جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیں گے تو یاد رکھئے گا جنت کی نعمتیں دنیا جیسی ہوں گی ملتی جلتی ہوں گی کوئی نئی نہیں ہوگی تو انسان ازیوم کر سکتا ہے کہ اللہ جو یہ نعمتیں ہیں اس کے پیچھے بہت سے حکمتیں ہیں اللہ نے کیوں رکھی لیکن بارد انسان کو جو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں اس سے ملتی جلتی جنت میں ہوں گی لیکن ان کی نیچر کیا ہوگی ان کی حقیقت کیا ہوگی ان میں جو مزہ ہوگا لذت ہوگی وہ بلکل ڈیفرنٹ لیول کی ہوگی وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُ الْمُطَحَّرَةَ اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے خاص نعمت اپنے بندوں کے لیے کیا بیان کی ان میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک باز بیویاں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمیشہ کی ہے کیونکہ نعمت کی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملنی جائے اگر ایک پانچ دس منٹ کے لیے ملی ہے ایک گھنٹے کے لیے سال کے لیے واپس لی جائے تو اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمت ہے نا اصل لذت تو اس کا مزہ یہ ہوتا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مثال دے مابعوضتا کسی مچھر کی فما فوقہ یہ اس سے بڑے چھوٹے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسْوَوْا لَوْا جُوْا ایمَان لَائِتْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ لَبِّهِمْ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کر رہے یہ اللہ کی طرف سے حق دے اس کے پیچھے حکمت ہے سچائی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسْوَوْا لَوْا جِنْهُنَا کُفَرْ کیا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مثال دینے سے کیا مات کیا ارادہ اللہ کا یعنی جو کافر ہیں جس نے ایمان نہیں لانا اس کو تو اسلام کی ہر چیز پر اعتراض ہو سکتا ہے اور جو مومن ہیں جیسی مرضی مشکل چیز ہو جائے اسلام کے بارے میں وہ ہر بات کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر اس کو جواب مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا ملتا ہے لیکن اگر کوئی ڈاؤڈ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے میں یقین کرتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے بیچے حکمت ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مثالیں کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض کو اس سے گمراہ کرتے ہیں اور بعض کو گایت دیتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہی وہی باتیں ہیں جو فاسق ہیں فاسق لوگ کون ہیں گناہگار لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا و بادا جو اللہ سے بادا کیا اس کو توڑتے ہیں مِن بَعْدِ مِثَاقِهِ اس کو پکا کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُو صَلَى اور اس چیز کو کار دیتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا یعنی جس رشتہ داری کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو رشتہ داریاں قائم کرو لحاظ رکھو وہ اس کو توڑتے ہیں اللہ نے دیکھیں کتنی بڑی مثال دی ہے یعنی اللہ نے اپنے وعدے کے ساتھ پھر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا رشتہ داری کو جوڑنا جس کو صلح رحمی کہتے ہیں یہ اللہ کے ہم بہت بڑی بات ہے وہ یفسدون فی الارضی اور زمین میں فساد کرتے ہیں اولائکہ ہم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں تو تین بڑی فاسقوں کی اللہ نے کاریکٹریسٹکس بتائی پہلی کون سے تھی کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کو توڑتے ہیں صلح رحمی نہیں کرتے قطع رحمی کرتے ہیں اور تیسری بات کیا ہے زمین پر فساد کرتے ہیں لڑواتے ہیں لوگوں کو جگڑے کرواتے ہیں کرپشن کھلاتے ہیں اولائکہ ہم الخاسرون یہی نقصان اٹھانے والے ہیں کئی فتکفرون باللہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو وکنتم امواتا تم بے جان تھے فاہیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کیا فما یومیتوکم پھر تمہیں وہ دوبارہ مارے گا فما یحییکم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا فما یلئی ترجعون پھر تم اللہ کی طرف لوٹوگے هو الذی خلق لکم ما فی الارضی جمیعہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے جس نے پیدا کیا ما فی الارضی جمیعہ جو بھی اس زمین پہ ہے تمہارے لیے اللہ نے یہ کائنات میں سب کچھ بلیسنگز ہے انسان کس کے لیے بنائے تمہارے لیے تو انسان تمہیں کس کے لیے بنائے اپنے لیے اللہ کے لیے فم نستوائر السمائی پھر اللہ تعالی مستوی ہوئے آسمان پر فسواہن سبع سماوات پھر اللہ نے ٹھیک کیا اس کو برابر کیا سات سم آسمانوں کو اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی نے اپنا تعرف کروانے کے بعد ایک جنرل انٹرڈکشن کروانے کے بعد اپنے نعمتیں یاد کروانے کے بعد اب اللہ تعالی انسان کو اپنی تاریخ بتانے لگے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبْدُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو اِنی جاعرٌ تِلْعَرْبِ خلیفہ میں زمین میں بنانے والا ہوں سکسیسرز آتے ہیں آپ کو پتا ہے حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے آئے اسی طریقے سے ہوتا اور اس طریقے سے انسان کے بعد سکسیسرن ہوتی رہتی ہے تو یہاں سے مراد سکسیسرن وہ ولی ہے یہ نہیں کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ کیوں ایسے بندے کو بنا رہے ہیں ایسی مخلوق کو اللہ تعالی دنیا میں بیجنے والے ہیں مَن يُفْسِدُ فِيهَا جو فساد کرے گا زنین میں وَيَسْفِقُ الْدِمَاءُ وَخُونَ بَحَئِرَا ایسا in other words you are sending the creation which is good for nothing اللہ کیا کہتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالی ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم تحمید بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیش بیان کرتے ہیں پاکیسگی بیان کرتے ہیں یعنی آپ کی عبادت کیلئے آپ کو کسی کمی ہم کرتے ہیں کل کے عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ نہیں پتا جمعت مجھے پتا ہے اللہ تعالی نے پھر کیا کہا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دی کس چیز کے نام علماء کی مختلف آرہ ہیں یعنی چیزوں کے نام اللہ نے زمین پر بیجنا تھا چیزوں کے نام بتا دی ثم عرضہم علی الملائکتی پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے طرف پیش چیزوں کو پیش کیا بتاؤ اس کے نام بتاؤ فقال انبیونی بی اسمائیہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا انہوں نے کہا کہ اے اللہ تُو پاک ہے سبحان اللہ ہمیں تو جو تُو نے بتا دی اس سے زیادہ علمی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں اِنَّكَ اَنْتَا 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 الْعَلِيمٌ اللہ تعالی آپ بہت علم والے والحکمت والے حکیم قَالَ يَا عَادَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ حضرت آدم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام افرشتوں کو کیا بتاؤ ان نامو کی خبر دو فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جَبْرُونَ ان نامو کی ان کو خبر دی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمْ غِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آمین نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ دَقْتُمُونَ اور مجھے خوب پتہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو فرشتوں کو اللہ نے کہا تمہارے دل میں جو بات آ رہی ہے مجھے اس کا خوب پتہ ہے کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے تم یہ اعتراض اٹھا رہے ہو وَإِدْخُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَا اور جب انہیں کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس تو ساروں نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِيس کے شیطان میں عَبَا وَسْتَقْبَرَ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا فرشتوں جو شیطان تھا اس نے تکبر کیا اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے انسان سے یہ بہت اہم نکتہ سننے والا ہے اور اس نے آرگیومنٹ بھی دی آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس نے آرگیومنٹ کیا دی اللہ میں اس سے بہتر ہوں میں آگ سے بنا ہو یہ مٹی سے بنا ہو ہے یاد رکھئے گا جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو it was not about کہ کون بہتر ہے کون نہیں بہتر یعنی اللہ نے یہ نہیں پروف کرنا چاہا کہ یہ بندہ بہتر ہے اس لئے تم اس کو سجدہ کرو نہیں that was not a question at all اصل question اس بات کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اصل بات کی اہمیت ہے بے شک وہ تم سے بہتر ہے یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو ہو سکتا نہ ہو میں حکم دے رہا ہوں اس کو سجدہ کرو اصل بات ماہ پہ جس کی وجہ سے ابنیس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا وہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے اللہ کی ناپرمانی کی یہ نہیں کہ اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں بہت بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے اور حقیقت میں وہ اب اس بات کو اسب نہیں کر سکتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ پہریئے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِقْتُمَا اور خوب کھائیے تو آپ دونوں مل کے اس میں سے جہاں سے آپ چاہتے ہیں جو تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَ حَدِهِ الشَّجَرَةَ لیکن ایک کام کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے صرف اس گرف کے پاس نہیں آنا فَتَقُونَا مِنَا بَّالِمِينَ اور آپ دونوں پہنچاؤ گے ظالموں میں سے اب آپ دیکھیں جنت پوری مل گئی ہے لیکن صرف ایک چیز اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنی اور حضرت آدم علیہ السلام یہ انسان اتنا کمزور ہے پوری دنیا مل جائے نا انسان کو ایک چیز سے روک دیا جائے تو جس سے ایساں کیا جاتا ہے نا روکا جاتا ہے اس میں ایک خاص قسم کی انسان کے لئے افلیکشن ہوتی ہے یہ اللہ انسان کی کمزوری ہے انسان اس کی طرف جاتا ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان کو پسلا دیا ان دونوں کو اس سے فَأَخْرَجَهُمَا یعنی اس کو آگے آگے چلیں گے انشاءاللہ آگے بہت سی چیزیں اللہ تعالی خود ہی بتاتے ہیں کس طریقے سے پسلایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اور اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ پہلے تھے یعنی جنت سے نکلوا دیا یعنی شیطان نے جنت سے نکلوایا وَقُلْ لَحْبِطُو اور ہم نے کہا تم سب اترجاؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ عَدُو تم میں سے بعد غزوے کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُن زنین میں تمہارے لیے مخصوص تائم کے لیے ٹھکانہ ہے وَمَتَاعُ الْإِلَحِينَ اور مخصوص مدد کے لیے تمہاری کچھ فائدہ ہے فَتَلَقَّ عَدَمُ مِنْ رَبِّهِ اب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اب غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کرنی ہے اب توبہ کے کلمات کون سکھائے گا وہ بھی اللہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے آپ ایران ہو توب غلطی بھی انسان نہیں ہے لیکن مافی کس طرح مانگی وہ بھی اللہ بتا رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کہتے ہیں میں اس سے مان جاؤں گا یہ کام کرو سبحان اللہ فَتَلَقَّ عَدَمُ مِنْ رَبِّهِ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے کلمات ان فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی سورہ آراف میں آگیا اللہ تعالیٰ بیان کریں گے وہ کیا تھا انہو ہوا التواب الرحیم اللہ تعالیٰ بحاتی توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں قُلْ نَحْبِطُوا مِنْ هَا جَمِيعَ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس میں سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدَا فَسْ اگر میری طرف سے ہدایت آئی فَمَنْ تَبِعْ هُدَا يَفَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَحْزَنُونَ فَجِسْنے میری ہدایت کی پیروی کی جس نے میری طرف سے گائیڈنس کی پیروی کی فَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَحْزَنُونَ نا اس کے لئے کوئی قوت ہوگا نا وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِي آیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور چھٹلایا ہماری آیات کو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل اذکروا نعمتی اب یہاں پہ اللہ بني اسرائیل کو خطاب کرنے والے ہیں کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں آپ بتا ہے اہل کتاب موجود ہے یہودی اور عیسائی یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت انعام کی وَأَوْفُ بِعَهْدِ اور میرے بادے کو پورا کرو اوفی بِعَهْدِكُم میں بھی اپنے بادے کو پورا کرو رہا تو آو ذرم و بادے ہم نے جو آپس میں کیئے تھے اس کو پورا کریں وَإِيَّا يَفَرْحَدُون اور بس تُس سے ہی ڈرو وَآَمِنُوا ابو بَعْدَا کیا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ایمان لے کے آؤ جو میں نے لازل کیا مُصدِّقَلْ لِمَا مَعَكُم تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے یعنی اللہ تعالی نے وحی بھیجی ہے اور قرآن مجید تصدیق کر رہا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سچے تھے جو وحی آئی دی بالکل سچی ہے تو اس کو مانو کیوں نہیں مانتے یہ تو اس کو ری فرم کر رہی ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَلَا كَافِرِمْ بِ اور سب سے پہلے انکار والے نہ ہو یاد رکھئے گا جو سب سے پہلے ایبل کے اندر انیشیئیٹم لیتا ہے وہ سب سے بڑا بندہ ہو جو سب سے پہلے ہمیشہ ایبل میں کوئی بندہ یہ یہودی اور عیسائی ان کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی سب سے پہلے انکار ان لوگوں نے کیا تھا حالانکہ ان کے پاس علم تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَاتِ ثَمَنٌ قَلِيرًا اور تم نہ خریدو میری آیات کے بدلے یعنی میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ یا تھوڑا سا مال وَإِيَّا يَفَدَّقُونُوا أَنُّوا أَنُّوا أَوَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ کیسے وہ معلومتات قریدتے تھے آیات کے بدلے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق وَرْبَاطِلِ جو لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں جو انپڑ بیچارے ہوتے ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو بے بقوب بناتے ہیں رام سے چھپا لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے وَأَقِينُوا الصَّلَاةَ وَنَمَازُ قَائِنُوا وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَرْزَكَاةَ وَرْقَعُوا مَعَرَّاقِينُ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وَتَنْسَوْنَا أَنْفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھوک لیتے ہیں وَأَنتُمْ تَقْلُونَ الْكِتَابُ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے تم عقل نہیں کرتے ہیں سمجھتے نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یاد رکھئے گا اللہ کی مدد مانگنے کے لئے آپ کو دو کام کرنا ہے ایک نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشِعِينَ اور یہ بہت بڑی بات ہے مگر اس کے جو آجزی کرنے والے اور خشو کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ يَغُنُّونَ عَنَّهُمْ وَلَاقُوا رَبِّهِمْ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ایک نیک دن ملنا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں لوڑنے والے ہیں یا بني اسرائیل یا بني اسرائیل اذکروا رعمتی اللہتی انعمتو علیکم اس نعمت کا ذکر کرو یاد کرو جو میں نے تم پر کی انعمتو علیکم وَأَنِّي فَقَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور تمام ذہانوں میں تمہیں خزیلت اتا کی وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ اس دن سے درو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَةٌ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وَلَا يُؤْخَدُوا مِنْتَا عَدْلٌ اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی اس دن وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی وہ مدد دیا جائیں گے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ اور وہ وقت یاد کرو اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آلِ فرعون سے یعنی فرعون سے اور اس کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وہ تمہیں بدترین عذاب کن چاہتا تھا يُذَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وہ عذاب کیا تھا تمہارے بچوں کو بیٹوں کو قتل کرتا تھا زبا کرتا تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا وَفِذَالِكُمْ بَلَا أُنَّ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تمہارے رب کے طرف سے یہ بہت بڑی آزمائشی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا یا پھاڑا یا پھر پھرک کر دیا سمندر کو تمہارے لئے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا سمندر کو پھاڑ کے فَأَنْ جَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بچا لیا وَأَغْرَقْنَا آلَا فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا فیرون کی قوم کو وَأَنْ تُمْ تَمْزُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہے تھے موجزات تمہارے سامنے ہو رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُسَعَ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کیسی بے حس کون تھی اللہ نے فیرون سے بچایا اتنا برا عذاب دیتا تھا اور اس کے بعد ان کے سامنے موجزے ہوئے کیسے موجزے ہوئے سمندر جو ہے پھٹ گیا رستہ بن گیا وہ وہاں سے کراس کر دی اللہ نے فیرون کو غرق کر دیا لیکن جہاں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تیس دن یا چالیس دن کے لیے ان سے کہا کہ تم انتظار کرو اور میں ابھی اللہ کی طرف سے حکم لے کے آتا ہوں انہوں نے کہا کہ ان چالیس دنوں کے اندر ہی بچھڑا جو تھا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شرط کرنا چروع کر دی کتنے بد وقت ہوں ہماری بھی یہی حالات ہیں ہم بھی اس ایکزیکلی چالیس دن وہ سروائب نہیں کر سکے یہ ان کی ایمان کے حالت ہے اللہ کہتے ہیں وَإِدْ وَعَدْنَا مُوسَى اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے اربعین لیلہ تن چالیس راتوں کا فُمْ مَتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ تُو نے کیا کیا تم لوگوں نے پیچھے کیا کیا بچھڑا جو تھا گائے کا بچہ جو گائے اس کو کیا کیا اس کو اپنا معبود بنا دی خدا بنا لیا وَأَنْتُمْ تَعْوَ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھی ظلم کیا تم نے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم فُمْ مَعَفَوْنَا عَنْكُمْ لیکن اللہ کی رحمت دیکھے اللہ نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا حضرت موسیٰ ہے ان نے کہا یہ کام کرو میں معاف کر دیا کس طرح معاف کیا من بعد ذالک اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے تم میں معاف کر دیا لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتا کی تورات اتا کی وَالْفُرْقَانَ وَالْفُرْقَانَ اتا کی لَعَلَّكُمْ تَحْلَدُونَ تَاکہ تم دائر قَو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم اِنَّكُمْ بَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ تُمْنَا اپنی جانوں کے ظلم کیا بِاتِّخَادِكُمْ الْعِجْلَ یہ بچھڑے کو یہ گائی کے بچے کو یہ گائی کو تم نے کہا کہ اپنا خدا بنا کے فَتُوبُوا إِلَا بَارِيْكُمْ تو پھر جو تم حالا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف توبہ کرو باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اب توبہ جس طرح کرنی ہے اب دیکھیں اتنی بڑی آزمائش تھی تو پھر اللہ نے توبہ بڑی سخت رکھی توبہ یہ کرنی ہے اپنے آپ کو قتل کرنے ہیں ایک دوسرے کو مارنے ہیں قتل کر دینا یہ توبہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم پر احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت آسانی رکھ دی ہے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کے اوپر اللہ نے یعنی ہر قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات لاغو کی وہ بڑے مشکل تھے پولو کرنا لیکن ہماری قوم کے لئے ہم میں بہت آسانی ہیں لیکن ہم میں سے کبھی بھی کسی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے شرط کیا اور اس کے بعد توبہ کرنی ہے تو میں اپنے آپ کو قتل کرنے کوئی ایسی بات بہت سی آسانی ہے اللہ نے ہم پہ دی ہے اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح توبہ نہیں کرتے یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تو اللہ نے توبہ قبول انہوں نے قتل کیا ان کے پاس کوئی چوائیسی ایک جوشے کو قتل کرنا شروع کیا بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے کہا ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیرون سے بچنے کے بعد موجزے دیکھنے کے بعد میریکلز دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کوئی امپیریکل ایویڈنس آج کل کے سائنٹس پر یہی کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس ایمپیریکل ایویڈنس یعنی جو آنکھوں سے ہمارے جو جسے کہتے ہیں سنسس جب تک اس کو نہ دیکھ لیں اللہ کو پرسید نہ کر لیں یہ سارے وہی آپ دیکھیں کہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے ریلیٹ کرنا شروع کر دیں یہ سارے آرگیومنٹ کوئی پرانے ہیں وہی پرانی چیزیں چل دیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ آگے اللہ کہیں گے اللہ کہیں گے ان کی آرگیومنٹ اب یہ سارے موجزات کے باوجود جب کوئی بندہ کرے اللہ نے کیا کیا ان کو اللہ نے بجلی نے پکڑ لیا ایک بجلی آئی جس سے ہلاک ہو گئے وَأَنْتُمْ تَمْضُرُونَ اور تم دیکھ گئے تھے لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دی یہ ایسے بے وقی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کی یہ بکر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے پھر ہم نے تمہیں پیدا دوبارہ زندہ کیا بِنْبَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہیں مارنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَةِ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر سایہ کیا تم پر بادلوں کا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اب یہ سہراؤں میں یہ بکھرے ہوئے تھے یہ سفر کر رہے تھے لمبہ ان کو جگہ نہیں ملتی تھی کوئی تکانہ نہیں ملتا تھا گرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے پر بادل آگیا پرمنٹ بادل ان کو کبر کیا ہوئے تھا اتنے اللہ نے ان پر احسان کیے لیکن ان کی حرکتیں دیکھنے آگئے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا وَالسَّلْوَا اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ انسان پر اللہ ظلم نہیں کرتے اللہ اپنا سب کچھ دیتے ہیں ہمیں بھی دیکھیں تاکستان پر کیا کس چیز کی کمی ہے سارے ظلم ساری بیادی ہیں اپنے آپ سے خود کرتے ہیں وَإِذْ قُلْنَدْخُلُوا حَذِهِ الْقَرْغِعْتَ اور جب ہم نے کہا اُدْخُلُوا اب یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکانہ دیں ہمارے پاس کوئی اپنا ملک نہیں کوئی علاقہ نہیں جگہ نہیں اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بستی ہے اس میں داخل ہو جہاد کرو اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے اب جہاد نہیں دردتے تھے دردتے تھے بہت سے دردتے تھے وَإِذْ قُلْنَدْخُلُوا حَذِهِ الْقَرِعْتَ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس بستی میں فَقُلُوا مِنْحَا حَيْتُشِتُمْ جو تم چاہتے ہو اس میں سے کھاؤ لیکن جب تم داخل ہو تو آجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے تمہیں کوئی لڑائی کوئی تمہیں زیادہ ریجسٹنس نہیں ملے گی لیکن تم نے آجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکاتے میں داخل ہونا ہمیلیٹی کے ساتھ لیکن انہوں نے کیا کیا بڑے فقر تھے باجوں کے ساتھ اور بڑے شور و غل سے ہم بڑے فلان فلان تو اللہ نے ابھی ان کو دلیل کیا وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم جب داخل ہو اس میں بستی میں تو یہ کہتے ہوئے اللہ ہمیں ماف کر دے آجزی اور انکساری کے ساتھ نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ تم یہ دعا کرو گے کہ اللہ ہمیں ماف کر دے میں تمہیں ماف کر دوں گا وَسَنَزِيدُ الْمُفْسِنِينَ اور اللہ کہتے ہیں میں اس کے بدلے میں احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کروں گا بلکہ وہ سٹیٹمنٹ سے بدل دیں تو اللہ نے کیا کیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجَّمْ مِنَ السَّمَاءَ اللہ نے پھر سزا کے طور پر آسمان سے ان کے پر عذاب اتارا بِمَا تَعْنُوا يَفْسُقُونَ ان کے بدبنائیم کی نافرمانی کی بلے سے وَإِذِي سْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اب یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گرمی بہت ہے اللہ نے وہاں سے دودھکار دیا وہ جگہ نہیں بھی اتار دی انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں پانی چاہیے اللہ نے کہا فَقُلْنَا بْرِبُوا ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو اپنے لاتکی کو پتھر پر فَنْفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا تو بارہ جو ہیں وہ چشمے پوٹ پڑے اس پتھر میں سے بارہ قبیلے تھے منی اسرائیل کیا آپ کو پتا ہے اور ہر قبیلے کے لئے اللہ نے ایک چشمہ نکال دیا ہر ایک قبیلے ہر لوگوں کو پتا تھا اپنی پانی پینے کی جگہ کو خُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ اللہ باغر کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کھاؤو وَشْرَبُوا وَشْرَبُوا وَرْبِوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ اللہ کی رِزْقِ سے وَلَا تَعْتَو فِي الْأَرْضِ مُفْتِلِينَ لیکن زمید میں پس آدنا پھیلاتے پھرو وَإِذْقُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں انسان کیا جو بھی نعمتیں آری ہیں انسان کی باس نہیں ہوتی انسان کہتا ہے چینج ملنا چاہیے کوئی تبدیلی ہو اب نلو سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے لیکن کہتے ہیں اب ہمیں کوئی سبزی ہاں چاہیے ہم ایک ہی چیز یہ گوشت گوشت کھا کے تنگ آگئے ہیں گوشت آسمان سے اتر رہا ہے امیجن کر اور وہ کیا کہہ رہے میچ کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں اب سبزی بھی ہونے چاہیے وَإِذْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَمْنَا اصْبِرْ عَلَىٰ طَعَامٍ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں سبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر ہمیں چینج چاہیے ہمارا بھی دنیا چاہتا ہے ذائقے بدلیں تیس بدلیں فَدْعُوْ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب کی دعا کیجئے يُخْرِجْ لَنَا مِنْمَا تُمْبِتُ الْأَرْضُ کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُونِهَا وَعَدَسِهَا وَصَلِهَا ساگ سے ککڑی سے لحسن سے مسور اور پیاس سے قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَا اَدْنَا بِالَّذِي هُوَا خَيْرٍ کیا تم اس کو بدل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنی اچھا تمہیں رزق دے رہا تم کیا بدلنا چاہتے ہو جو اس سے حلقی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تمہیں بہتر عطا کیا احبتو مصر اللہ کہتے ہیں میں عطا کرتوں کوئی بات نہیں مصر میں داخل ہو اس شہر میں داخل ہو اللہ سب کوئی دے دیں گے اب دیکھیں اللہ تعالی کی یہ یاد رکھئے گا اللہ تعالی کی سنت یہ ہے اللہ تعالی کبھی بھی کوئی نعمت بغیر ایفرٹ کیے دینا پسند نہیں کرتے آپ دیکھیں بار 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 رہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ لڑو اس کو ہمیں داخل ہو اللہ تمہیں اتا کریں گے وہاں سے ڈرتے ہیں کوئی بھی بلیسنگ حاصل کرنی ہے اللہ کو یہ پسند نہیں لمبی لمبی اللہ پہ امیدیں مان دے رہنا کوئی محنت نہ کرنا کوئی کوشش نہ کرنا اور سمجھنا اللہ سب کچھ دے دے گا رمضان مبارک آگئے روزے نہ رکھنا قیام نہ کرنا تھکنا نہ یہ ساری محنتیں نہ کرنا اور ایک زیون کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو سب کچھ اتا کر دے یہ نہیں ہوتا اللہ تعالی کوئی بات پسند نہیں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم شہر میں اترو تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے مانگا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْتَنَا لیکن انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کیا اللہ کہتے ہیں اور ڈال دی گئی تمہار پر زلت اور رسوائی کو اور مفتاجی کو وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور تم اللہ کے غزب میں پھرے ہوئے رہے اور تم اللہ کے غزب کے مصلاحیت ہوئے اللہ نے ایک مور اس پائی ڈالی ان کے پر کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ نبیوں کو فتل کرتے تھے بغیر کسی حق ہے یہ جس چیز کے سبب ہے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے ہیں وَالَّذِينَ حَادُوا اور وہ لوگ جنہوں نے جو یہودی ہوئے وَالنصارہ اور عیسائی وَالصَّابِعِينَ اور بے دین لوگ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُمِ الْآخرِ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَمِرَ صَالِحًا اور نیک عامال کیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے اتنے رب کے طرف عجر ہے وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْلَنُونَ نَا هُمْ فِلِهِ خَوْفُ ہوگا نَا وہ امگین ہوں گے وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْسَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا مِيْسَاقَكُمْ ایک تمہارا فختہ وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُور اور تم پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا خُذُو مَا آتَئِنَاكُمْ لِكُمْ اب دیکھیں بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی اللہ سے جو وعدہ کرتے تھے نہ توڑ دیتے اللہ سے کمیٹمنٹ کرتے پھر توڑ دیتے اللہ تعالیٰ ہم یہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ پورا کرتے فوراں ساتھ پھر جاتے اب اللہ نے کیا کیا اللہ نے کہا آپ تو میں وسیدہ کرتا ہوں اللہ نے ان کو کھڑا کیا اللہ نے کہا وعدہ پورا کرو کہتے تھے ہم نہیں کریں گے اللہ نے بقاعدہ تور پہاڑ ان کے اوپر کر دیا ایسے آسمان ان کے اوپر آ گیا کہا کہ تمہاری بستی کے اوپر ہے گرنے لگے تم پر اب اپنا وعدہ پورا اس وقت مان گئے لیکن جیسے اللہ نے کہے پھر پھر گئے ایسے کبیس مان وَإِذَا خَدْنَا مِتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُورِ اور جب ہم نے تم پر تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر اٹھا دیا تور پہاڑ کو کہا خُدُو مَا آتَئِنَاكُمْ پکڑو جو تم نے ہمیں دیا یعنی جو اللہ نے احکامات دیئے اس کو پکڑو بقوة مضبوطی کے ساتھ وَدْقُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ اور خوب یاد رکھو بار بار ریمائنڈ کرو اپنے آپ کو تاکہ تم درتے رہو تم مَتَوَلَّئِ تُم مِنْ بَعْدِ دَالِكَ لیکن پھر کیا کیا تم ہر گئے پھر تم نے بات پھیر دی فَلَوْلَا قَبْنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُو اگر اللہ کا تم پر فصلنا ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم مِنَ الْقَاسِحِينَ تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور الوطہ یقینا تم نے جانا ہے تم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو اَعْتَدَوْ جو حد سے باہر نکلے مِنْكُمْ تم میں سے اب اللہ تعالیٰ بنیس آلیٰ کہتے ہیں تمہیں خوب پتا ہے اپنے ہون لوگوں کا جو تمہارے میں سے تمہارے اباؤ اجداد میں سے جنہوں نے زیادتی کی سرکشی کی کس معاملے میں ہفتے کے دن کے بارے میں ہفتے کا دن تھا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کے ہوئے اپنے ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کا شکار نہیں کرنا انہوں نے طریقہ آگے اس کا ذکر آئے گا انہوں نے خاص طریقے سے کیا کیا اس میں تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن مچھلی کو پھر بھی پکڑ لیتے تھے کہ اس کو نہ روک لیتے تھے اب یہ بحانے اللہ کے ساتھ ہیلا کر دیتے تو اللہ نے کیا کیا جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ جو بندر اور زلیل اللہ نے ان کو بندر بنا دیا فجعلناہ نکالا تو ہم نے اس کو بنا دیا عبرت لما بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے جو ان کے سامنے لوگ موجود تھے ان کے لیے بیبرت بنا دیا وما خلفہا جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے بھی وموعظتر اور تنبیہ کی اور یہ نصیحت بنا دیا رہے المتقین متقین کے لیے وَإِذْ قَالَ مُسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ نَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ یعنی گائے کو زبا کرو قَالُوا اَتَتَّقِدُنَا خُزُوا انہوں نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ آپ میں ہم اچھا مذار کر رہے ہیں اب دیکھیں انہوں نے کیا ہوا آپ کو بتا ہے یہ واقعہ کہ ان کے ہاں ایک بندہ قتل ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بتائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میں بتا دیں کس نے قتل کیا تاکہ انہوں کو سزا دے سکیں اللہ نے کہا تاکہ بلکل لیکن کرنا کیا تم نے گائے کو زبا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نا عموماً انسان کی جو بعض وقت جو کمزوری ہوتی ہے وہاں پہ انسان کو جب ہوتی ایسس کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کے ہاں سنسٹیوٹی جہاں خاص طور پہ جاتے انسان کی سنسٹیوٹیز ہوتی ہیں اب یہاں پہ ان کی سنسٹیوٹی تھی کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی ابھی بھی حالانکہ مانتے نہیں لیکن دل پہ گائے کی محبت شرکتی یہ بھی تک موجود تھا ایلیمنٹ تو اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ کام کروانا جس کو تم خدا سمجھتے اس کو تم نے زبا کرنا اپنے ہاتھوں سے اب یہ بہانے کرنا شروع ایس جو جول انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دیں گائے کیسی ہو اب دیکھیں ارائیلیمنٹ پسٹنز اب جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا اچھا ایسی گائے ہونی چاہیے جو کہ یعنی ان چیزوں کی طرف جیدہ ڈیٹیل میں نا جو اللہ نے حکم دی ہے وہ کام کرو لیکن انہوں نے کیا کیا دوبارہ موسیٰ اللہ سے دعا کریں اور ہمیں بتائیں کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو مشکل چاہتے تو آئے make things difficult for you اللہ نے کہا کہ ایسا ہو جس کا گائے جس کا رنگ زرد یعنی یلو تلہ رنگ ہو فاقع اللونہ گہرا ہو لونہ تصرر ناظرین اتنا خوبصورت رنگ ہو کہ دیکھنے والے دم کہ کیا گائے ہے خوبصورت انہوں نے کہا ابھی تک واضح نہیں ہو مزید وضاحت کر دیں اتنی ریٹیلز کی بات بھی آپ دیں گے انہیں بہانے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ انسان اور یہ اللہ کے ساتھ بہانے چل رہے ہیں یہ جو گائے ہے یہ ہمیں کنفیوز ہو گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں واضح کر دیں گے مانی یہ یہ اس طرح ہے انداز قَالَ اِنَّهُ يَقُولُوا اِنَّهَا بَقَرَتُونَ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ ایسی بکری ایسا گائے ہو لَا ظَلُولٌ نَا بُو زمین لَا ظَلُولٌ تُطْحِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْط نَا بُو زمین کو جوتنے والی ہو جوتنے والی ہو وَلَا تَسْقِ الْحَرْط فَدَبَحُوهَا انہوں نے زبا کیا اللہ کہتے ہیں انہوں نے کرنا کچھ نہیں تھا یہ اللہ نے ان سے خروا دیئے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَعْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو اور تم آپس میں جھگڑا پر گئے اب اللہ اس کا بیگرون بتا رہے ہیں کہ یہ اصل باقیہ کیا تھا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم شفاتے ہو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اللہ تعالیٰ نے اس سے زبا کروایا اور جو اس کا گائے تھا اس کا ایک حصہ کہا کہ اس کے پر لگاؤ اور وہ بندہ زندہ ہو جائے گا مقتول اور وہ بناے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا قَذَلِكَ يُحْيِيَ اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم اپنی نشانی اللہ تعالیٰ نکالنہ تاکہ تم سمجھو تم مقصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو کے بن بعد ذالکہ اس کے بعد فَهِيَقَ الْحِجَارَةِ اچھا یاد رکھئے گا جب انسان اس طرح کی ایکسکیوزز دیتا ہے نا اللہ نے سمپل رولز دی ہیں یہ دیکھئے بڑا اہم بات ہے جب انسان کو اللہ نے دین اسلام دیا پریکٹس کرنے کے لئے بڑا واضح اور بڑا عام سا ہے اب اگر انسان اللہ کے سامنے ایکسکیوزز پھیجتا ہے نا جس طرح کی ایکسکیوزز ہے کس طریقے سے میں جان چھوڑا لوں اللہ چیزیں اس کے لئے مشکل بناتے ہیں اس کے دل پر مہور لگا دیتے ہیں اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ چیزیں حضمی نہیں ہوتی اسلام یہ اللہ کی اتفر بقائدہ اللہ کی سزا ہوتی ہے اس کا دل نرم نہیں رہتا اس کو پھر اسلام ایفیکٹ نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں تمہارے بعد دل اس کے بعد سخت ہو گئے فہی اکل حجارہ جیسے پتھر ہوتے ہیں او اشد دقس او اشد دقس و یہ اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ کیونکہ کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جس میں سے نہریں بے بڑھتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَقْرُجُ مِنْهُ الْمَا کئی ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْرِضُ بِالْقَشْيَةِ اللَّهِ کئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی اللہ کہتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سختتے ہیں کیونکہ پتھر بھی اتنے اللہ کا جب نام آتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوف اور دل سے پھٹ پڑتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن سنتے جاتے ہیں اللہ کے اقامات جو ہمارے سامنے نازل ہوتے ہیں ہمارا دل دس سے مسئل ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن قرآن جیسی اللہ کہتے ہیں جیسے آپ نے ستور حشر میں دیکھا نا اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اگر ہم یہ قرآن مجید نازل کر دیتے ہیں پہاڑ کے اوپر وہ ریزا ریزا وجہتا اللہ کے در سے لیکن انسان کا دل در ہلتا بھی نہیں ہمارا دل در بھی نہیں لگتا ہمارا دل میں چاہیئے ہمارا دل سختوں نہیں ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ مِنْهَا نَمَا يَحْبِطُ مِنْ حَشْيَتِ اللَّهُ اور بے شک ان میں سے جو ایسے ہیں جو ڈگر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ بالکل بے خبر نہیں ہیں جو تم عمل کرتے ہو اَفَتَطْمَعُونَ اَيُمِنُوا لَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے یہ جو یہودی ہیں یہ بنی اسرائی آپ نے ان کا بیگراؤنڈ سن لی ہے یہ حرکتیں کرتے رہیں اب آپ کیا توقع کرتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نا اپنے نبی کو تسلیح دے رہے ہیں کہ آپ تینشن نہ لیں اگر یہ ایمان نہیں لیتے ہیں کوئی مثلا یہ اس طرح کی حرکتیں یہ پہلے بھی کرتے رہیں آپ دیکھیں اس طرح یہ تاریخ میں میں نے آپ کو بتا دی ان کی اَفَتَطْمَعُونَ اَيُمِنُوا لَكُمْ کہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے آپ پر وَقَدْ قَانَ فَرِيْقُمْ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ قَلَامُ اللَّهِ ان میں سے ایک ایسا گروبی ہے ان کا جو اللہ کا کلام سنتا ہے جب وہ قرآن اللہ کا کلام سنتے ہیں ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَعَقَلُو پھر کیا کرتے ہیں اللہ کا حکم سننے کے بعد اس پر تحریف کر دیتے ہیں اس کا میننگ بدل لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد وَحُمْ يَعْلَمُونَ اچھا اب دیکھیں اللہ کا قرآن اب ہم بھی اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو علماء سو ہیں ایسے علماء جو برے علماء اللہ کا علماء معاف کرے وہ کیا کرتے ہیں قرآن کی آیات کا پتا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے حق ہی ہے سچا ہی ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کے میننگز بدل لیتے ہیں ٹیکس تو بدل نہیں سکتے ہیں میننگ بدل لیتے ہیں تو قرآن مجید کی آج بھی آپ دیکھیں کتنی تفسیریں ہیں کتنی شروعات ہیں ترجموں میں کیا کہ اللہ معاف کرے کیا ہوتا ہے لوگا اللہ تعالیٰم سب کو معاف کرے وَحُمْ يَعْلَمُونَ جان بُول کے کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یہ ایسے لوگ ہیں جب ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے قَالُوا آمَنَّا جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے تاکہ وہ کل کو تمہارے رب کے سامنے جا کے تمہارے خلاف بحث کر سکیں حجد کر سکیں اچھا یہ دیکھیں بڑی طریقے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہم ایمان لائے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم اچھے لوگ ہیں ہم بھائی بھائی ہیں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں کہتے ہیں تم نے کیوں یہ بات کر دی تورات کے اندر اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے چھپاتے یہ باتیں تم سمجھتے ہیں اللہ کو نہیں بتائی تم حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اور منہم امیون اب اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو انپڑ ہیں کچھ تو پڑے پڑے لکھے ہیں یہ پڑوں لکھے کی حرکتیں کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں چھپاتے ہیں کنسیل کرتے ہیں چوت کو کنسیل کرتے ہیں میننگ بدلتے ہیں لیکن جو انپڑھے ان کے کیا کام ہے اللہ کہتے ہیں انپڑھوں کا کیا کام ہے کہ لا يعلمون الکتاب اب وہ نہیں جانتے کتاب کو اللہ کے احتامات کو نہیں جانتے اللہ امانیہ ان کی طمنایاں ہم تو بڑے خاص ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں ہم تو اللہ نے کچھ نہیں کہا نا ہم تو جنتی ہیں ہم مسلمان بھی آج سے یہی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو جنت ہم نے نہیں جانا جنت میں تو اور کس میں جانا ہے بھئی اتنی بڑی جنت ہے تھوڑے سے لوگ ہے کس میں جانا ہے ان پڑی یہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ لمبی لمبی ویدے ماندینی ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَضُنُونِ یہ صرف اللہ پہ گمان کرتے ہیں فَوَيْرُ لِلَّذِينَ اِكْتُبُونَ الْكِتَابَ اللہ کہتے ہیں حلاقت ہے ان کو ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب کو ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے احکامات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کی ہے ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے ہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھئے گا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا مطلب یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اور اپنی طرف سے مطلب بنا دیں تو exactly ہم یہی کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آیات کس کے ہیں اللہ کے الفاظ ہیں جب آپ اپنا میننگ اسے بتائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب آپ indirectly کہہ رہے ہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے ہیں آپ کے پیسے کوئی دلیل نہیں ہوتی سنی سنائی بات ہوتی ہے آپ نے خود بنائی ہوتی ہے اپنے فرقے کے یہ exactly وہ اہلِ کتاب اللہ تعالیٰ ہے صرف تونسی تھوڑا سا شکل فرق ہو گئے اللہ کہتا ہے تم یہ کیوں کرتے ہو تاکہ دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ مل جائے اللہ کہتا ہے ہلاکت ہو ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس چیز کے بارے ان کے لئے اس سے جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں نے اور ہلاکت ہے ان کے لئے جو وہ کماتے ہیں جو کمائے اس سے جو فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ بھی تباہی ہے اور کچھ میں نہیں وَقَالُوا وَقَالُوا وَقَہْتَهِنَا لَن تَمَسْسَنَا النَّارُ إِلَّا اِيَّا مَمْ مَعْدُودَا اچھا اب دیکھیں اللہ نے کہا نا دو طرح کے اہلِ کتاب میں کچھ لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں کچھ جاہل ہیں پڑے لکھے کیا کرتے ہیں اللہ کے احرامات کا مذابورہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ ان کے میننگ بدلتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھے کہتے ہیں اللہ کی طرح سے اور دوسرا کون سا تگیروں جو اللہ پر لمبی لمبیوی دیمائے ان پڑھائیں اچھا وہ ان پڑھوں گے اللہ مزید مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسْسَنَا النَّارُ إِلَّا اِيَّا مَمْ مَعْدُودَا وہ کہتے ہیں ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر کچھ دن وہ کہتے ہیں اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں ہم جنم میں چلے بھی گئے تو نکل تو آئیں گے نا تو دن میں ازدار بلے گی مسلمان بھی یہ کرتے ہیں قُل کہہ دیجئے اتخذ تم عند اللہ عادا کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ دیا ہوئے کہ اللہ تمہیں فوراً نکال دے کیا کوئی وعدہ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَهُ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے برائی کا کام کیا اس نے برائی کو کمایا وَأَحَاطُتْ بِهِ خَطِئَةُ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا پکڑ لیا قیامت کے لئے اس کی برائی نے اس کو پکڑ لیا فَأُلَائِكَ اَصْحَابُ الْنَال یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آبَنُوا وَعْمِرُ الصَّالِحَاتِ وَالُوَجُ الْمَالَ لَئِ وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ وَالْنَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہاں میں ہمارا عدست پارا مکمل ہوا ہے آگے پڑھتے ہیں وَإِذَا اَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ اور جب ہم نے مِثَاقَ بَعْدَا لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور وَالِلَيْنِ کے ساتھ احسان کروگے احسان اچھا سلوک کروگے وَدِلْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروگے وَالْيَتَامَى يَطِيمَوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کروگے وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتَوُ الزَّكَا اور تم نماز قائم کروگے اور زکاة ادا کروگے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا پھر تم نے اللہ نے کہا تم نے تم سے باتیں لیا دیکھیں اللہ نے پھر دوبارہ وہ باتوں کا ذکر کیا اللہ کہتے ہیں تم نے باتیں کیے پھر پھر گئے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا تم نے پھر موں پھیر لیا مگر تھوڑے لوگوں گے اکثر نے موں پھیر لیا سوائیت تھوڑے لیا ہمیشہ یاد رکھیں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو قائم رہتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اور قیامت تک حریص میں آتا ہے قیامت تک ایک چھوٹا گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق میں قائم رہے گا جو مرضی انسان جتنی مرضی برائی کی طرف چل جائے ہمیشہ حق پر ایک گروہ ضرور قائم رہے گا ثم متولیتم پھر تم نے موں پھیرا مگر سوائیت ہوتوں کے تم میں سے وانتم معرضون اور تم ہو موں پھیرنے والے وَإِذْ أَخْدْنَا مِیثَاقُكُمْ پھر تم نے ہم نے تم سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا اختہ وعدہ کیا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ تم خون نہیں بہاؤگے وَلَا تَقْرِجُونَ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے اپنی بستیوں میں سے نکالو گے نہیں ایک دوسری کے اوپر ظلم اور زیادی کر ایک دوسری کو نکالو گے نہیں یعنی جلا وطن نہیں کرو گے بانش نہیں کرو گے ثم مَا اَقْرَرْتُمْ تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس کے گواہ ہو ثم مَا أَنْتُمْ هَا أُولَائِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم وہی ہو گناہ سے اور زیادی کی یعنی گناہ کے کاموں میں اور زیادی کے ساتھ مدد کرتے ہو یعنی ایول کے کاموں میں مدد کرتے ہو وَأِيَا تُوْكُمْ اُسَاوَا تُفَادُوْهُمْ اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کے تم فدیہ دے کر چھلا دیتے ہو تفادُوْهُمْ وَهُوَ مُحَمَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُمْ حَلَانکہ وہ تم پر ان کا نکالنا پہلئی حرام تھا اَفَتُقْنِلُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ کیا تم ایمان لے کے آتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے پر فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيُنْ فِي الْحَيَاتِ دُنیا پس کیا بدلہ ہے جو یہ کام کرتا ہے سوائی اس بات کے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہے زلت ہے اور رسوائی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَدَابِ اور آخرت میں کیا ہے ان کو بہت ہی اس سے بھی زیادہ سخت ان کے لیے ان کو لٹا دیا جائے گا دخیل دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف وَمَاللَّهُ بِغَافِرِنْ عَمَّا تَعْمَرُونَ اور اللہ ترہ بِالکُلْ غَافِل اس بات سے نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو اب دیکھیں یہاں میں اللہ تعالی نے پھر وہ بادوں کا ذکر کیا پہلے کون سے بادوں کا ذکر کیا یہاں میں اللہ نے بادہ ذکر کیا تھا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر کے ان کو ایک دوسری سے بستیوں سے بانش نہیں کروگے ان کو بیچ ہوگے نہیں ان کے اوپر ظلم نہیں کروگے لڑائی نہیں کروگے اور لڑائی کرنے کے بعد ان کو باہن سے نکال ہوگے نہیں لیکن انہوں نے سب وعدے توڑے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے جب فدیہ فدیہ بھی دیتے تھے اپنے آپ کو چھڑاتے تھے اور اس کے بعد جو اصل کام جو اللہ نے جن سے منع کیا تھا اس کو پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی ذکر بھی کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے یہ سارے وعدے کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنی اسرائیل کو سامنے یہ باتیں پیش کی کہ تمہیں یہ سارے تمہاری ہسری یہ کام کرنے ہیں اولائیک الذین اشترابوا الحیات دنیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے زندگی دنیا کی بالاخرت یہ آخرت کے بدلے فلا یخفقو عن ام العذابو پس نہیں کم ہوگا ان سے عذاب ولہ ہم ینصرون اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے ولقد آتینا موسیٰ کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ادا کی اور ہم باری باری لائے اس کے بعد رسولوں کو ہم نے رسولوں کو بھیجا بار بار اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اتا کی اور ہم نے حضرت روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی حضرت جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی اس چیز کے مقالب جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے جو تمہارے دل چاہتے تھے اس کے مقالب اس تک پر تم نے تقبر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ they wanted their religion to be according to their desires یعنی اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دین ایسا ملے جو ہماری پسند کے مطابق ہو یعنی وہ چیزیں جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کریں اور جو چیزیں ہمارا دل نہیں چاہتا ہے وہ ہم نہ کریں اور آج بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں تو غلاف ہیں ہمارے دلوں کو سمجھ نہیں آتی یہ باتیں بڑی مشکلہ میں سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بی کفرہم بلکہ لانت ہے اللہ کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے فقری لم آئیون پس پھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جب آئیون کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب وہ تصدیق کرنے والی تھی جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا جب وہ آگیا ان کے پاس اور انہوں نے اس کو پہچان لیا کفر بھی انہوں نے کفر کیا فلعنت اللہ علیہ و تعالیین فساللہ کی ان پر لانا بھی اچھا یہ جو اہلِ کتاب تھے اور قافر تھے ان کے آپس میں اڈی لگتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی اب اہلِ کتاب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیشین کوئی موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے پاس آئے گا جیسے حضرت ایسا علیہ السلام بھی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور اس کے ذریعے ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے یہ نبی ہمارے میں سے آئے گا اب یہ انتظار کر رہے تھے اب ہوا یہ کہ اللہ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے کیونکہ یہ بڑی نسل یہودی یاد رکھے ہمیشہ بڑے نسل پرست لوگ ہیں ریسسٹ ایکسٹریمی ریسسٹ لوگ ہیں کیوں ریسسٹ ہیں اور آپ کو دعا ہے ان کا مذہب جو ہے وہ پلایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے یہ کیا انہوں نے ان سے کلیم کیا کہ ہمارے پاس نبی آئے گا ابھی تم ہمارے ساتھ زیادتی کر لو ہم اس نبی کے ساتھ پوری دنیا پہ پتہ کریں گے تم پر غالب آ جائیں گے اب ہوا یہ کہ اللہ نے نبی کس پہ سے بیج دیا منی اسماعیل میں سے انہی کفار میں سے نبی بیج دیا اب جب انہوں نے پہچان لیا ان کو خوب پتہ چل گیا کہ یہ نبی وہی ہے ساری نشانیاں بھی مل گئیں چاہیے یہ تھا کہ یہ اس پر ایمان لے آئے لیکن سب سے پہلے انکار کرنے والے کون سے تھے جیسے ہم نے پہلے بتایا نا سب سے پہلے انہوں نے کفر کیے اب ان کو کیا ہوا اب انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا اللہ نے پھر اس کی وجہ سے لعنت کی جان موچھنے اس کے باوجود تم اس نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود تم نے کفر کیا یعنی نعمت تو آگے لیکن اس طرح کی نعمت نہیں تھی جیسے وہ چاہ رہے تھے انسان دیکھیں ہمیشہ اللہ سے نعمت مانگتا ہے اور چاہتا ہے اس طرح اللہ مجھے ملے جس طرح میں چاہتا ہوں یعنی he doesn't even allow اللہ to actually choose the way he wills اتنا انسان جو ہے وہ اس طرح ظالم ہے اور خاصتہ بھنی اسماعیل بے یہ کام اللہ کہتے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے بیجا بدلے اس کے اب انقصہم اپنے جانوں اپنی کو جو انہوں نے کہ وہ انکار کرے میں اللہ نے جو نازل کیا بغیاں سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے خضل سے جس پر جو چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے پس وہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی اللہ جس کو چاہے خضل کر دے اللہ جس کو چاہے اپنا بندہ بنا لے اللہ کی خضل انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اس کو یہ خضل ملنا چاہیے اور اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے بہت برا انہوں نے کھایا اپنی جانوں کے بدلے جو انہوں نے کمایا وہ انہوں نے بہت زیادی یعنی وہ کفر انہوں نے لیا اور کچھ کہا کہ ایمان کو بھیج گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جَبْ ان سے کہا گیا کہ ایمان لے کے آو بِمَا انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قَالُوا انہوں نے کہا نُؤْمِنُوا ہم ایمان لائتے ہیں ہم ایمان لائیں گے بِمَا انزل علینا جو ہم پر نازل ہوا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَا اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا وَعَاءُونَ اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ بات وہ سچ وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے اچھا اب یہ دیکھیں جب اللہ تعالی نے کہا کہ ایمان لے کے آؤ اس پہ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے یہ جو اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم صرف وہ ایکسپٹ کریں گے جو ہماری قوم سے متعلق ہے اللہ کہتے ہیں کیوں نبی کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے حالانکہ یہ نبی تو تمہاری باتوں کو پروف کر رہا ہے تمہاری تورات کو ثابت کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے یہ تمہارے پاس تورات ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے ایرگیوز کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم نے کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو اچھا مان لیا تم نے کہا کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے ہم پر نازل گیا تو تم نے پھر اپنی نبیوں کو کیوں قتل گیا یا تو تم نے اپنے نبیوں کو ہمیشہ قبول کیا دل جو جان سے ان کو فالو کیا تم نے تو اپنے نبیوں کو قتل گیا تمہارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی صرف پیچھے ہٹ درمی ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کلی نشانیوں کے ساتھ تم مطقستم العجلہ تم نے معبود بنا لیا بچھڑے کو من بعدی ہی بچھڑے کو اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو وَإِذْ أَخْدْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے اختبادہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُور اور تم پر طور پہار کو اٹھا دیا قُدُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوْتٍ اور کہا تمہیں پکڑ لو جو ہم نے تمہیں اتا کیا بِقُوْتٍ مضبوطی سے وَاسْمَعُونَ سُنُو قَالُوا سَمِعْنَا انہیں کہا ہم نے سن دیا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی اللہ نے طور پہاڑ بھی کھڑا کر دیا کہا مانو اس وقت کہہ دیئے مان لیے جیسے ہی اللہ نے پہاڑ کیا کہتے ہیں ہم نافرمانی کریں فوراں پھر گئے اتنے ہی زلیل قوم دی وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِقُفْرِهِمْ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا میں اللہ نے کہا کیا بر پلا دی گئی تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو بِقُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب قُل کہہ دیجئے بِاسْسَمَا شَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ بری ہے وہ چیز یَأُمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ حکم دیتا ہے جس کا ایمان تمہارا انکن تم مومنین اگر تم ہو سچے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انکانت لکم الدار والآخرت اگر تمہارے لئے آخرت کا گھر ہے عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً صرف تمہارے لئے من دون الناسی لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ انکن تم صادقین تو پھر تم موت کی تمنہ کیوں نہیں کرتے موت کی تمنہ کرو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں واقعی اتنا اللہ پہ یقین اور بروسہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چوزن لوگ ہیں اور بڑے خاص لوگ ہیں تو تیرے ایسا کرو موت کی تمنہ کرو آخرت تمہارے لئے سے انگزار کر رہی ہے اتنی قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کم از کم ایک ہزار سال مجھے عمر دی اگر اتنا تمہیں آخرت سب کو جنت تمہارے لئے تیار پہ رہی ہے تو موت کی تمنہ کیوں نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں کبھی ہرگز تمنہ نہیں کریں گے کیوں نہیں تمنہ کریں گے کیونکہ جو انہوں نے کام کیے کرتود کیے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو آپ پائیں گے ان میں سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ موت کے حریص زندگی کے حریص سب سے زیادہ دنیا کو مانگنے والے چاہنے والے یہ لوگ ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَحُوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرط کیا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے چاہتا ہے ایک بلدہ یعنی مشرقین میں سے بھی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی چاہنے والے یہ یہودی لوگ ہیں اہلِ کتاب يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک بلدہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَا جس کو کمس کر ایک ہزار سال کی عمر ملے وَمَا هُوَ بِنُزَحْزِحِي مِنَ الْعَذَابِ اَيْنُ عَمَّرُ اللہ ترح کہتے ہیں اور نہیں وہ بچانے والا اس کو اس اللہ کے عذاب سے اس کا عمر کر دیے جانا جتنی مرضی عمر مل جائے بے شک دس ہزار سال بھی مل جائے ہزاروں سال مل جائے لیکن آ جا کے اللہ کا عذاب اس کو بھی پکڑ لے گا تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو وَاللَّهُ بَصِيرُ مِمَا يَعْمَلُونَ اللہ ترح دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اچھا آپ یہ دیکھیں انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے لڑائے جاتے اب حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ حقامات اللہ کے لے کے آتا تھا ان کو چڑھ چڑھتی تھی تو انہوں نے کہا جبریل سے ماری دشمن ہی ہے بھئی جبریل ہمارا اچھا پہشتا نہیں ہے ہمیں جبریل سے نہیں دشتا ہی جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ پس اس نے نازل کیا آپ کے اوپر پس بے شک اس نے نازل کیا اسے عَلَىٰ قَلْبِكَ جو آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ 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 کے حکم سے مُصَدِّقَ الْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے وَهُدًا بِمَا يَدَيْهِ جو آگے ہے اس کے یعنی جو اللہ تعالی نے جو اس سے پہلے جو اللہ تعالی نے سکرپچرز نازل کی ہیں اس کی تصدیق کرنے والا قرآن مجید اللہ نے حضرت جبریل عليه الصلاة والسلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا یاد رکھئے گا کہ جتنی بھی وحی ہے نا یہ ریبلیشن قرآن مجید خاص طور پر قرآن مشید پورا کا پورا حضرت جبریل عليه الصلاة والسلام کے ذریعے اللہ نے نازل کیا اللہ کے رسول وہودن وہ ہدایت ہے وہ بشرہ للمومنین اور وہ خوشخبری ہے مومنوں کے لئے من کانا عدو للہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکتی اس کے خرشتوں کا دشمن ہے ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے وہ جبریل ہے جبریل کا ہے ومیکال یومکائیل اور میکائیل کا دشمن ہے یہ میکائیل بھی کہہ سکتے ہیں میکال بھی کہہ سکتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ اللَّكَانَا قَافِرُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح نشانیاں وَمَا يَقْرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ وَقُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ کیا جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا کوئی وعدہ کیا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم پھینک دیا اس کو ایک گیروں نے ان میں سے بَلَقْتَرْهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہمیشہ ایک گیروں نے کیا کیا کبھی بھی انہوں نے اس پرومس کو فلی اپنایا نہیں ہمیشہ ایک گیروں نے اس کو انکار کیا جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ وعدہ اللہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ بار بار توڑتے جا رہے ہیں بَلَقْتَرْهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ بلکہ اکثر لوگ ایمان نہیں راتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آیا ہم کے پاس اللہ کی طرف سے رسول مصدق اللی ما معاہم جو تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے آلیڈی موجود ہے نَبَدَ فَرِيْكُمْ مِنَ الَّذِينَ پھینک دیا ایک گیروں نے ان میں سے اودو الكتاب جس کو کتاب ادا کی کتاب اللہ کی کتاب کو وَرَا أَدُهُرِيمُ اپنے پیٹھوں کے پیچھے کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی انہوں نے اسے اراز کیا اپنے آپ کو موڑ دیا کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں وَاتَّبَعُوا اور پیچھے لگے مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان اور پیچھے لگے اس کے جو وہ پڑھتے تھے الشیطان عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان اور وہ پیچھے لگے اس چیز کے جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکومت میں وہ کیا چیز تھی جادو آپ مطلب یہودی جو ہیں and they have an obsession with magic ابھی بھی ہمیشہ جو ہے کلٹ اور اس طرح سے magic اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے رہنے یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے یہودی جو ہیں یہ ہمیشہ جادو کی بیچے بہت بھاگتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں شیطان جو تھے شیاطین وہ جادو کیا کرتے تھے اور آج بھی شیاطین کو جادو کیلئے شیاطین اور جنوں کو استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَفْرَ سُلَيْمَانُ سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ لیکن شیطانوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحرہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا قُنْزِلَ عَلَى الْمَلَقِينِ بِبَابِلَا اور نہیں نازل کیا دو فرشتوں کو ببابلہ بابل میں حاروت و مارود اور حاروت و مارود یعنی دو فرشتے اللہ نے نازل کیا تھے حاروت و مارود کو وَمَا يُعَلِّمَانِ من احد ان اور نہیں نازل کیا اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں من احد ان کسی ایک کو حتیٰ يقولا یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے وہ دونوں کہتے اِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ هَمْ آزمائش ہیں پس نہ تم اُفر کرو اب دیکھیں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حاروت و مارود دو فرشتوں کو نازل کیا کیونکہ یہ ماجک کے ساتھ افسشن تھی لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو نازل کیا کہ تم جاؤ اور جا کے کیا کرو تم اس کو ماجک کو سکھاؤ لیکن سکھانے کے لیے اس سے پہلے تم نے ان کو خوب بتا دینا ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم کتنا ہے آزمائش کے بچ جاؤ لیکن اس کے باوجود دو کیا کرتے ہیں نہیں دیکھیں حالات جو ہوتے ہیں انسان پر کتنے اثر کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے you always need a discipline ہم میں سے ہمارے آف طور پر کہا جاتا ہے کہ جی صرف guidance دے دو کافی ہوتا ہے guidance کبھی بھی کافی نہیں ہوتی discipline اور نظام ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر smoking ہے آپ cigarettes دیکھ لیں cigarette کی ڈبی کے اوپر ہمیشہ ایک بہت ہی grotesque قسم کی picture بنی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ پڑھیں ہر cigarette پینے والا اس کو دن میں کوئی دس دفعہ پچاس دفعہ دیکھتا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ smoke کرتا ہے کی نہیں کرتا اس کو کیا پتا نہیں ہے یہ بیماری ہے بالکل پتا ہے لیکن کیوں رکنی رہا discipline نہیں ہے دنیا کے اندر یاد رکھی گا صرف بتا دینا is not enough discipline بھی ضروری ہوتا ہے ایک نظام کی بھی ضروری تھی اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے صرف دنیا کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یا نہ کرو ساتھ ایک نظام بھی دی ہے ایک اللہ تعالی نے احکامات بھی دی ہے اور پھر جو نہیں کرتا اس کے سزا بھی رکھی ہے اللہ نے یہ ضروری ہے کیونکہ انسان اس کے بغیر کام نہیں کرو وہ کہتے تھے آکے ہم ایک فتنہ یہ جادو ہے نہ کرو گناہ ہوگا سزا ہوگی کفر ہے نقصان ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے ان سے اور سب سے بڑا اس جادو کی سب سے بڑی اور گندی قسم کیا تھی کہ وہ ایک بندے کو اس کی بیوی سے دور کر دیتے تھے تو جادووں کی مختلف قسمیں ایک جادو کی قسم ہے جس کے اندر جو میاں بیوی کے خلاف کیا جاتا ہے ان کے خلاف ان کے دل دور کر دی جاتا ہے اور نہیں وہ نقصان پنچانے والے اس کے ذریعے من احد کسی کو بھی اللہ بیوی سے اللہ کی اذن کے علاوہ جادو جتنا مرضی سٹرونگ ہو جائے شیاطین جتنے مرضی سٹرونگ ہو جائے یاد رکھیں جادو کا اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا کئی دفعہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے کئی دفعہ نہیں ہوتا بڑے بڑے جادو فیل ہو جاتے ہیں کیوں اللہ کا حکم نہیں ہوتا جو مرضی کر لے کیونکہ اس جادو کے اندر اثر کس نے ڈال لیا وہ اللہ نے ڈال لیا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُلُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی اور اس کو فائدہ نہیں دیتی وَلَقَدْ عَلِمُونَ اور یقیناً جال لیا لَمَنِشْتَرَاهُ اور یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جو انہوں نے خریدا ہے مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی جو ہم سیکھ رہے ہیں آخرت میں سے کوئی فائدہ نہیں لگے ہوتا نقصان ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ اور ضرور برا ہے مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ جو انہوں نے خریدا اپنی جانوں کو اپنی جانوں کے بدلے لَوْكَانُ وِعْلَمُونَ کَاشُ ہو جانتے یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو اپنے ایمانوں کو بیج دیا اس جادو کے بدلے لَوْكَانُ وِعْلَمُونَ کَاشُ اگر وہ جانتے ہوتے اس چیز کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالُوْ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا نَا كَهُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اَنظُرْنَا بلکہ کہو ہم اَنظُرْنَا وَاسْمَعُوا اَرْسُنُوا وَلِلْكَافِلِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافلوں کے لئے بہن دردنا کا ذاب ہے یہ جو راعِنَا ہے نا یہ بڑا ایک اہم نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھئے قرآنِ مجید کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو قرآنِ مجید کے شانِ نزول کا نہ پتا ہوگی یہ آیات کن کس کانٹیکس میں نازل ہوئی اگر آپ کو اس کانٹیکس کا نہیں پتا تو آپ آیات کے معانی اور مفاہیم کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے اس کی ایک مثال یہ آیت علماء بیان کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ تم نہ کہو راعِنَا یعنی راعِنَا کا مطلب تھا ہماری طرف توجہ دیں بلکہ کہو ہمیں دیکھیں اور سنو تاکہ تم اور ولیل کافرین نازابن علیم اور کافروں کے لئے دردنا کا ذات اب کیا مطلب اللہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو جب تک اس کا کانٹیکس جب تک آپ کو اس کی تفسیر کا نہیں پتا جب تک آپ کو اس کے میننگ کا نہیں پتا تب تک آپ اس کو نہیں جان سکتے اب اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بڑا واضح آپ نے سنا بھی ہوگا جو افارِ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑانے کے لئے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں اور ہر نبی نے آپ کو ہتہ بکریوں کو چرائیا تو وہ یہ کرتے تھے مزاق اڑانے کے لئے ان کو بلٹل کرنے کے لئے وہ کہتے تھے ہمیلییٹ کرنے کے لئے کہ راعِنَا صحابہ کہتے تھے ہمارے درخ توجہ کریں لیکن وہ اس کو یا ڈال کے اس کو لمبا کرنے کے لئے راعِنَا اے ہمارے چرباہے مزاق اڑانے کے لئے اللہ نے کہا کہ یہ مزاق اڑانے ہیں وَقُولُنْزُرُنَا اللہ کہتے ہیں یہ لفظی چھوڑ دو بلکہ کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح دیکھیں صحابہ کہتے تھے راعِنَا لیکن یہ مزاق اڑانے کے لئے راعِنَا کہتے تھے مزاق سے تو اللہ نے کہا یہ لفظی چھوڑ دو اس سے علماء نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا یاد رکھئے گا کچھ چیزیں شریعت کے اندر شاید غلط نہیں ہوتی لیکن وہ ایک بڑے رونگ کی طرف لے کے جاری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مزا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں صدل زریعہ اسے کہتے ہیں صدل زریعہ یعنی کسی بڑی پرابلم کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم کوئی جائز چیز سے روک دیتے ہیں تو مثال کے طور پر عورت کے ساتھ کمیونکیشن کرنا حرام نہیں ہے اکیلے میں کیا مسئلہ آپ بات کر سکتے ہیں اگر ایس لانگ ایس وہ غلط بات نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایک بڑی گناہی کی طرف لے جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صدل زریعہ اسی ہے اصول اپک کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے تو علماء نے اس آیت سے بہت اہم فائدے نکالے ہیں یہ آیت بہت اہم ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہلِ کتابی اہلِ کتابی سے وَلَا الْمُشْرِقِينَ وَنَا الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نہ جیلسی بھی بہت تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر کشن قارن اللہ خالص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پہ چاہتا ہے رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے بہت بڑے فضل کرنے والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِنَ ہم نہیں کوئی آیت کو منسوخ کرتے اَوْنُسِهَا يَمْ بُلَالِتِنَ نَعْتِ بِخَيْرِمْ مِنْحَا وَمِثْلِهَا ہم اس سے بہتر کوئی لے آتے ہیں یہ اس جیسی لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی آیات کو منسوخ بھی کرتے ہیں اور ان کو بلا بھی دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جوہ بہتر بھی آیات میں کیا اس کی پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتے ہیں کیا تم چاہتے ہو یا تم سوال کرو اپنے رسولوں سے کہ ما سئل موسیٰ من قبل جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ اور جو بدل ڈالے کفر کو بالإیمانی کفر میں ایمان کو فَقَضَلَّ سَوَاءَ السَّمِيلِ یعنی جو ایمان کو کفر سے بدل دے فَقَضَلَّ سَوَاءَ السَّمِيلِ یقیناً وہ گمراہ ہوا اور سیدھی رستے سے گمراہ ہو گیا وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ بہت چاہتے ہیں بہت اہلِ کتاب یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْبَعْدِي ایمانِكُمْ کفارا کہ کاش تم کسی طریقے سے ایمان سے واپس مرتد ہو کے کافر ہو جاؤ مشرقین اور اہلِ کتاب بہت چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ جو عیسائی ہیں یہ جو مسلمان ہیں ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں جب مرتد ہوں گے تو اس سے بڑا نیگٹیف امیج آئے گا لوگ کہیں گے ہاں واقعی یار یہ مسلمان جو ہیں مرتد ہو جائے تھے اس کا مطلب ہے اس دین کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے حَسَدًا مِّنْ عِنْدِي أَنفُسِهِمْ کیسے وجہ سے ان کے دلوں میں حسد ہوتا تھا جالسی ہوتی تھی انوی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُ بعد اس کے کہ باز حق ان کے پر واضح ہو گیا فَعْفُوْ فَسْتُمْ مَافْفَرُ وَصْفَحُوْ اور تُمْ دَرْوْزَرْفَرُوْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالی لیا اپنا حکم اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِید اللہ تعالی ہر چیز پر خود رکھنے والے اور زکاة ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِي أَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوْهُ عِندَ اللَّهُ اور تم جو بھی آخرت میں جو بھی تم بلائی میں سے اپنے لی بھیجو گے اپنے جانوں کے لیے تجدو عند اللہ تم اللہ کے پاس اس کو باؤگے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرِ یقیناً اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو وَقَالُوا لَيْتُ خُلَ الجَنَّتَ انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائی یہودیوں اور عیسائیوں کے جنت جو ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جاگیر ہے تِلْقَ عَمَانِیُمْ اللہ کہتا ہے یہ ان کی تمنائیں ہیں یہ ان کی لمبی لمبی امیدیں ہیں قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے جو اس مسلمان ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا نیکی کرنے والا ہوا تو اس کے لئے اپنے رب کے پاس عجر ہے وَلَا خُوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ہی اس پر اس کے لئے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے جنت ہر اس بندے کی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے جھکا دیا وہ کوئی بھی ہوگی اس مرضی قوم کے لئے ہو وَقَالَتِ الْيَحُودُ اور یہودیوں نے کہا لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْد یہ عیسائی جو ہیں اب دیکھیں یہودیوں نے کہا یعنی جنت میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے لیکن ساتھ یہ کچھ ہے کہ مخالفت بھی کر رہے ہیں یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَحُودُ عَلَى شَيْد عیسائیوں نے کہا یہودیوں کی کوئی بیس نہیں ہے بیسلس لوگ ہیں وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل قولهم اس جیسی بات قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طریقے سے وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقین اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فِي مَا قَانُ فِيهِ اَخْتَلِقَانُ اس چیز میں جو یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو کہنے کے مطلب ہے آپس میں جو لوگ یاد رکھئے گا جو باطل گروہ ہیں وہ آپس میں بھی کبھی ایک نہیں ہوتے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں یہ وہ کچھ نہیں یہ کچھ نہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس حیل نہیں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے مِمَّمَنْ مَنْعَمَسَارِ لَاللَّهِ جو روکے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے اَنْ يُدْكَرَ فِي حَسْمُهُ کہ ذکر ہو اس میں اس کے ناموں کو اس کے نام کا وَسَعَيْفِ خَرَابِهَا اور وہ کوشش کرے اس کو بیران کرنے میں اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِحُونَ یہ لوگ نہ تھے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر درتے ہوئے مطلب نہیں تھا ان کے لیے مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہوتے درتے ہوئے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُن نہیں ان کے لیے دنیا میں خزی زلت ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہونا یہ چاہیئے تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو درتے ہوئے داخل ہوتے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے علم آپ ترے فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کے اندر جان کیونکہ ٹائٹل لگائے ہوتے ہیں وہ ٹائٹل کیوں لگائے ہوتے ہیں وہ اس لیے لگائے ہوتے ہیں تاکہ دروازے سے پتا چال جائے کوئی بندہ غلطی سے داخل نہ ہو جائے آپ میں اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے لوگوں کو نواز پڑھنے سے ذکر کرنے سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کی مسجد مسجد اللہ کے لیے اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے بقاعدہ زبردستی نکال نہیں دیا جاتا اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرقے کی مسجد ہے اس فرقے کے علاوہ کوئی بھائی معذرت کے ساتھ ان سے معذرت ہے کہ وہ یہاں پر نہ آئے کے نماز پڑھو یہ معاملات اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے فَعِنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ مَجْفُ اللَّهُ پس جدھر بھی تم موں کروگے وہی اللہ کا چہرہ ہے اس طرف اللہ موجود ہے یعنی جس طرف تم روح کروگے اسی طرف اللہ موجود ہے وَقَالُوا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا لیا ہے اللہ نے اولاد ہے اللہ کی سبحانہو اللہ پاک ہے بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے کُلُّ لَهُ قَانِتُون سب کے سب اس کے فرمبردار ہے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَآَاسْمَانُ وَزَمِينَ کا پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے وَإِذَا قَبَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُون لَهُ قُلْ فَيَقُون جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جانے وَقَالَ الَّذِينَ وَرْقَحَأُوا الْلُّهُنِ لَا يَعْلَمُون جو نہیں جانتے لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَعْدِينَ آیا کیونی اللہ ہم سے کلام کرتے یا ہم پر کوئی آئیت نازل کرتے کوئی نشانی لے کے آتے قَذَارِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِن اسی طریقے سے کہا اس سے پہلے لوگوں نے مثل قولِهن ان کے قول جیسی بات اس جیسی بات تشابہت قلوبہن ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارِ مکہ ہیں ان کے دل آپس میں ملے ہیں بلکل they act the same way ان کے ایویڈنسز بھی سیم ہیں ان کے آرگیومنٹس بھی سیم ہیں قَدْ بَيَنَّا الْآیَاتِ اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں لِقَوْمِ يُقِنُون اس قوم کے لئے جو یقین کرنے والی ہیں ہم نے بھیجا آپ کی طرح ایک خوشخبری دینے والا حق کے ساتھ نظیرانوں ڈرانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبری بھی دیتے ہیں ڈراتے کس کو ہیں کفارِ مکہ کو اس خوشخبری دیتے ہیں نیکوں کو وَلَا دُسَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الجحیم اور نہیں سوال ہوگا آپ سے اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں یہ برے کام جو کر رہے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَلْنَصَارَةِ اور حد کی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں ان کے مذہب اور ملت بھی یہودی عیسائیوں کو آپ جتنا مرضی خوش کر دیں کافروں کو جتنا مرضی خوش کر دیں تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا اسلام نہ چھوڑیں اس کے بعد بھی بائدہ برازی نہیں ہوتے قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ وَالْهُدَى یقیناً کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ کی طرف سے وہی ہدایت ہے وہی ہے ہدایت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ پیچھے چلیں ان کی خواہشوں کے علم آ جانے کے بعد بھی مَا لَكَ بِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ مَلَا نَصِيرٌ تو پھر اللہ کے علاوہ آپ کا بھی کوئی مددکار اور دوست نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہاں پہ تنبیہ کی کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مرضی یہ آپ پر انفلونس اور پریشر کریئٹ کریں آپ نے ان کی پیروینی کرنی آپ نے ان کی انفلونس میں نہیں آنا آپ نے ان کی بات کے مطابق نہیں آپ نے حق بیان کرنا اَلَّذِينَ آدَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ بے شک وہ لوگ ہم نے جن کو عدا کی کتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي وہ اس کی صحیح معنوں میں تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ فَأَوْلَائِكَمُ الْخَاسِرُونَ اور جو امکار کرے گا وہی وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ اور جو اس کا انکار کرے فَأَوْلَائِكَ وَمُ الْخَاسِرُونَ وہی ہے جو نقصان اٹھانے بارے یا ابنی اسرائیل اذکروا اے ابنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے انعم کی علیکم تم پر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْآَالَمِينَ اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں والوں پر وَاتَّقُوْ يَوْمًا اور دروتم اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس جس دن کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہیں قبول کیا جائے گا کوئی فدیہ کوئی بدلہ کوئی کمپنسیشن وَلَا تَنفعُوهَا شَفَاعَةٌ کوئی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَنَا ہی ممدد کیے جائیں گے وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزبایا عبراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکرماتین کچھ کلمات سے کچھ قائل سے فَأَتَمَّهُونَ پر اس نے وہ پوری کر دی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان ٹسٹ کو پورا کیا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا پھر اللہ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالی میں نے اپنی جو ٹسٹ آپ کی طرف سے آیتیں میں نے پورا کر دی ہے اللہ میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں امامت عطا کرنے والا ہوں لوگوں کا قَالَ مُنْ ذُرِّيَّتِ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فوراں کہا اللہ تعالی میری اولاد کو بھی اللہ تعالی اطا کیجئے قَالَ لَا يَنَعْلُ عَهْدِ الضَّالِمِينَ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرا مادہ ظالموں کے لئے نہیں ہوگا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اور جب ہم نے بنایا قعبے کو بیت کو گھر کو اللہ تعالی کی گھر کو قَعْبَتُ اللَّهَ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے سواب کی جگہ وَأَمْنَا وَأَمَنْ وَالَا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا اور تم بنا لو مقامِ عبراہیم کو نماز کی جگہ وَعَحِدْنَا اور ہم نے اہد لیا الہہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام وَإِسْمَعِيلَ اور اسماعیل سے انطہرہ کہ وہ دونوں پاک کریں گے بیتیا میرے گھر کو لِلْطَائِفِينَ تباق کرنے والوں کے لئے وَالْعَاقِفِينَ وَعْتَقَافَ کرنے والوں کو وَالْرُقَعِ السُجُود اور رقوع کرنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ وَعْجَبْ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَالسلام نے کہا رَبِّ جَعَلْ اے مِرِ رَبْ هَذَا بَلَدًا بَنَا دِجِجِئے اس شہر کو آمِنًا اَمَنْ وَلَا وَرْزُقْ اَهْلَهُ اور اس کے باسیوں کو رزق دے مِنَ الثَّمَرَادِ فائدے ملیں گے بلیسنگز ملیں گی ثُمَّ اَصْطَرُّهُ الْعَذَابِ النَّارِ میں اس کو مجہور کر دوں گا عذاب کی طرف آگ کی عذاب کی طرف وَبِعْسِ النَّصِير اور وہ بہت ہورا دکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا عِبْرَاهِيمُ وَالْقَوَاعِدَ اور جب اٹھاتا تھا عِبْرَاهِيمُ علیہ السلام وَالسلام نے بنیادیں مِنَ الْبَيْتِ قَعْبَةُ اللَّهِ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وَإِسْمَعِيلُ اور بیٹے بھی تھی اب دیکھیں اماجن کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام وَالسلام وَالْقَوَاعِدَ بیٹا مل کے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّل مِلْنَا انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول کیجئے اِنَّكَ انْتَسْسَمِعُ الْعَلِيمُ آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ بنا دیجئے ہمیں مسلمان وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری ذُرِّيَّتِ وَأُمْمَةً مُسْلِمَةً لَكْ ایک ایسی فرمہ بردار امت سبحان اللہ انسان کو چاہیے کہ جتنی مرضی وہ نعمت کر لے محنت کر لے اس کو کبھی بھی اللہ بھی اپنے بارے میں یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت وہ قبول کرے گا آپ امیاجن کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام بہترین باپ ہے بہترین بیٹا ہے بہترین کام ہے اللہ کا حکم ہے لیکن اس کے باوجود اور ساری محنت اللہ کیلئے کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں فَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اللہ ہم سے یہ قبول کر لے امیاجن کر سکتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جیسے با اللہ قابط اللہ بنا رہے ہیں نبی ہے بیٹا نبی ہے دونوں مل کے اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں لیکن بار بار اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ ہم اسے یہ قبول کر لینا ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں تھک بھی رہے ہیں اللہ کے لئے بیٹھے ہیں ہم سب دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی جو بھی ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سے قبول کرے جاتے ہوئے جب آپ یہاں سے جائیں آج ترابی پڑھنے کے بعد تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیں کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اللہ تعالی قبول کیجئے گا تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہوئی ہے نہ کہ ہم آئیں یہاں پہ سوائی محنت تھکاوٹ اور اس کے کچھ نہ ملیں ربنا اے ہمارے رب اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما مردار بنا دیجئے اور ہمیں سکھا دیجئے اپنے عبادت کے طریقے عبادت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالی سکھاتے ہیں انسان اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے نہیں سکھتا اس لئے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل کیا کہنے ہیں اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم نے آپ کی عبادت کیسے کرتی ہر وہ چیز جو عبادت ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ اللہ ہمیں خود سکھائیں گے ہم اپنی مرضی سے انمنٹ نہیں کر سکتے وَتُوبَ عَلَيْنَا اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کیجئے اِنَّكَ أَنْتَتَّوَابُ الرَّحِيمُ یقیناً آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں رَبَّنَا وَبَعَثْفِيْهِمْ اے اللہ تو بھیج ان میں رسولاً ایک ایسا رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا گئی دی اللہ کے رسول کے لیے مِنْهُمْ اُنْمِسَهِ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ جو تلاوت کریں ان پہ تیری آیات کو وَيُعَلِّمْهُمْ الْخِتَابَ اور سِخَائِهُنْكُوْ کِتَاب حِکْمَت وَالْحِکْمَةُ اور حِکْمَت سُنَّت علماء کے اتنے سے مراد سنت ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کریں اور کون ہے جو پھرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اللہ من سفیہ نفسہ کوئی جو بھی پھرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مگر وہ جو بے وقوف ہوتا ہے جو اپنی جان کو بے وقوف بنا دیتا ہے وَلَقَدْ اسْطَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا یقیناً ہم نے اس کو چُنا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَبِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا مسلمان ہو جا فرما بردار ہو جا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا ہمیں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لئے وَوَصَّابِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِهِ وَيَعْقُوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسیعت کی اپنے بیٹوں کو وَيَعْقُوبُ 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 نے بھی وسیعت کی یا بنیہ اے میرے بچے اِنَّ اللَّهَ اے میرے بیٹو اِنَّ اللَّهَ اصْتَخَالَكُمُ الدِّين یقیناً اللہ تعالی نے چن لیا تمہارے لئے دین کو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری مجھے وسیعت یہ ہے کہ نہیں تم نے اس دنیا سے رخصت ہونا مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاء کیا تم موجود تھے اس وقت اِذْ حَضَرَيْعْقُوبَ الْمَوْتِ جب موت حاضر ہوئے واقع ہوئی یاقوب علیہ السلام کے سامنے اِذْ قَالَلِيْا بَنِيْهِ ان کے پاس موسیٰ عزیز یاقوب علیہ السلام کی جب موت کا واقعہ یعنی موت کا وقت آیا کیا تم اس وقت موجود تھے اِذْ قَالَلِيْ بَنِيْهِ جب انہوں نے کہا اپنی بیٹوں کو مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَهَا انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کریں گے آپ کے معبود کی عبادت کریں گے وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمُ اور آپ کے باب دادا تیرے باب دادا کے الہ کی عبادت کریں گے ابراہیم قَدْ خَلَقْ يَقِينًا جو گزر گئی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اس کے لئے وہی ہے جو اس نے کمائیا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہار لئے وہ ہے جو تم نے کمائیا وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عامال کے بارے میں وَقَالُوا وَرُنَّكَهَا قُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا ہو جو يہودی یا عیسائی تحت دو تم کامیاب ہو جو گے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا کہلیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے حنیفہ یقصو ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقُونَ مِسَنَيْتَهِ قُونُوا کہلیجئے آمَنَّا بِاللَّهِ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور جو نازل کیا عمالی طرف جو اتارا کیا عمالی طرف وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف وَإِسْمَعِيلَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ اور ان کی ولاد کی طرف وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى اور جو عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُونَ مِنْ رَبِّهِم اور جو دیئے گئے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو ملا ان کو ان کے رب کی طرف سے نبیوں کو لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم نہیں ہم فرق کرتے ان کے درمیان یعنی ہم کسی میں ان کے درمیان کسی میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم مسلمان اور پر مبددار ہیں فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اور پس اگر وہ ایمان لے کے آئے ایسا ایمان لانا جیسے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو فَقَدِحْتَدُو تو یقیناً وہ کامیاب ہو گئے وہ ہدایت پا گئے وَإِنْ تَوَلَّو فَسْ اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق پس پھر وہ زد میں آڑ یعنی زد کی وجہ فَإِنَّهُمْا آُمْ فِي شِقَاق تو اصل مقصد جس کی وجہ سے اگر وہ پھرے ہیں تو اس کی وجہ اصل کیا ہے وہ ان کی مقالقات اور ان کی زد وہ زد میں اڑے ہوئے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً کافی جلد کافی ہو جائے گا وہ سنیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں قُلْ أَتُحَاجُنَنَا کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جگڑتے ہو فِي اللہِ اللَّهِ اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَهُمَارَا بِي رَبْ ہے تمہارا بِي رَبْ ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیت ہمارے اعمال ہیں وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیت تمہارے اعمال ہیں وَنَحْنُ لَهُمْ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کی کے لیے ہیں خالص عمل کے میں بالے اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاہِيمَ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْأَصْبَاتُ اور ان کی اولاد کَانُوا هُودًا أَوْنَصَارًا یا تو وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے قُلْ کہ دیجئے اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں وَمَنْ أَضْلَمُ مَنْ كَتَمَ شَحَادَةٍ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو چھپائے گواہی کو پاس اس کے جو اللہ کی طرف سے ہو جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا دے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور یقیناً اللہ تعالی نہیں غافل جو تم عمل کرتے ہو اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے تو یہاں بھی ہم نے اس سپارے کو اس آج کا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر ون اس کو اس سپارے کو ہم بھی مکمل کیا ہے جزاک اللہ ہم تیرہا اللہ اللہ ہم سب کو سننا قبول کرمائے سلام علیکم